السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کیسا چلے افرق کر رمضان اللہ پاک کی شکر سے ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ ویچولی انورسٹی سیئر سکس سپان نائن ٹاپک سیلیکشن سے ریلیٹیڈ سکائی لائن میں آپ کو بتاؤں گا اس ویڈیو میں تو شروع کرتے ہیں بینہ وقت ضائع یہ اتنے میں یہ لوٹ ہوتا ہے اتنے میں آپ کو میں بتاتا چلیں کہ یہ سبچیکٹ سیونسٹر میں ہوتا ہے ویڈیو انورسٹی بانوں کی بارے میں اب یہاں سنگی گائی لائن تیک لیتے ہیں یہاں پر کچھ گائی لائن ایشو کی گئی ہیں انورسٹی بانوں کی طرف سے جیسے ہم ہائی لائٹ کر کے بتائیں گے آپ کو یہ دیکھ سکتے ہیں جی تی اے 1.75 جی تی اے 1.75 سے گریٹر ہونا چاہیے یا اس کے ایک وال ہونا چاہیے اس کے بعد ایم سی اے اور ایم مائی تی سٹوڈنس جو ہیں وہ 30 کریڈٹ ہاروارس کا کوس انہوں نے کمپلیٹ کیا ہو اطلب 3 سے 4 سمسٹرز انہوں نے کمپلیٹ کیے ہو یا دو سمسٹرز پھر اس کے بعد وہ اپلیکیبل ہیں اس پروجیکٹ کے لیے اس کے بعد اگر بی اے سی اے بی اے آئی ٹی اور بی اے آفٹویر انگیننگ کے سٹوڈنس ہیں تو انہوں نے 90 کریڈٹ ہاروارس تب کا کوس پڑھا ہونا ضروری ہے جو کہ 6 سمسٹرز بنتے ہیں ساتھ میں سمسٹر میں آپ کو سی اے سی سی 619 فائنل ایر پروجیکٹ دیا جاتا ہے جو کہ منیمم دو سمسٹرز میں کمپلیٹ کیا جاتا ہے منیمم کا مطلب کم سے کم زیادہ پہی ہو سکتا ہے اگر آپ کا کس کے لیے آ جاتا ہے تو وہ آگے چل کے ڈسکرس کریں گے اس کے بعد یہاں پر آتے ہیں یہ 619 فائنل پروجیکٹ مور دن 100 پروجیکٹ اس میں ایک پروجیکٹ میں 100 سے زیادہ پروجیکٹ شیئر کیے جاتے ہیں سٹورنٹس سے مطلب ایک پروجیکٹ ہے اس 619 جس میں 100 سے زیادہ پروجیکٹس ہوتے ہیں تو سٹورنٹس نے سلیکٹ کرنے ہوتے ہیں 2 days before start the selection of year 619 فائنل پروجیکٹ کی سلیکٹس سے پہلے سٹورنٹس نے سلیکٹ کر لیا اور کر لینا چاہیے سٹورنٹس کو کر لیتے ہیں سلیکٹس سے دو دن پہلے تو سلیکٹس کی ڈیٹ جب اناؤنس کر دیا جاتی ہے تو آپ کو اس کے بعد سلیکٹ کر کے لاغن کرنا پڑتا ہے ویچلی اونیورسٹی کے ڈیٹ لے لوسے پروجیکٹس سلیکٹ اس کے بعد سلیکٹ اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ سٹورنٹ ووو سلیکٹس سے چکے مقلب وہ پروجیکٹ سلیکٹ 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 کر سچے کہ سب سے پہلے سب سٹورنٹس کو سام پروجیکٹس سلیکٹ سلیکٹس سے پہلے اس کے بعد جب اس کی سلیکشن کمپلیٹ ہو جائے کیا جاتا ہے جس چیز سکس ونائن فائنل پروژیکت کی تو آپ کو آفر کیا جائے گا کہ آپ فائنلی ای پروژیکٹ گروپ بنائیں اور اس کے بارے میں ہم آپ کو پیڑ کریں گے تو آپ کو پتایا جاتا ہے کہ چیز سیکس ونائن فائنل پروژیکٹ جو ہوتا ہے اس میں ڈیفرن ڈائپ آف پروژیکٹس انکلوڈیڈ ہوتے ہیں اس میں ڈیفرن ڈیفرن سپروژوز جو ہیں دو طریقوں کی ٹکنولوجی سے آپ کے لیے جو ہیں وہ پروژیکٹس کا موکی شرکت پرسکتا کا کہتگیس مے Manٹمات the ende پرورچیکٹس پروجیکٹ Exodus ノٹی ایسی ڈیٹا بیس ڈیٹا بیس ڈپلکیشن ڈا ali ڈیٹا بیس ڈیٹا بیس اپلکیشن ڈاب ڈ 총 ڈیٹا بیس اپلکیشن ڈالائد ڈیٹا�ریات ٹرکیشن ڈیوٹ اپلکیشن ڈالائد ڈیٹا اپلکیشن ڈیٹا بیس وڈیٹا جنہوں کی جن سٹوڈنٹس کی کوئی نالیج نہیں ہوتی سافٹ وی ڈبلوپمنٹ میں کوئی ایک پیرنس نہیں ہوتا منیمم پروگرامنگ سکلز ہوتی ہیں اور انہیں فیصلہ کرنا ہوتا ہے اپنے CS619 پنیل پروجیت کے بارے میں اب آپ سے پروسیجر ڈسکس کرتے ہیں اس کا کیسے اپنے سلٹ کرنا ہے پہلے سب سے آپ کو ایک لسٹ ایشو ہوگی اس میں دو سے تین دن کا ٹائم دیا جائے گا آپ لوگوں کو کیاویسری لسٹ کو ریڈ کریں اور میٹ کریں اپنی چوائسیز اپنی چوائسیو ہیں وہ ہمیں بتائیں پھر اس کے بعد سلٹین کی ریٹ ترنانس کی جائے گی اس سلٹین کے پر پچیس سے سو سٹوڈنٹ جو ارلیسٹ ہوں گے وہ انرول ہوں گے اترے ہو سکتے ہیں ارلیسٹ جو پہلا رہے ہیں اس میں پچیس سے سوڈنٹس جو پہلے ہوں گے وہ ہی انرول ہو سکتے ہیں اس کے بعد آفٹر سلٹین کیا مائنڈ کے ڈراؤ پر سلیکٹ اگر سلیکشن کے بعد آپ کا مائنڈ بدل گیا ہے کہ آپ کوئی اور سبجیکٹ چوب کرنا چاہتے ہیں کوئی اور پروجیکٹ تو آپ کہہ سکتے ہیں آپ اس کے بعد کریئٹ کر سکتے ہیں گروپ اپنی دو سٹوڈنٹ کے ساتھ دو سٹوڈنٹ گروپ کریئٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم آگے جلتے ہیں آپ کو اور ڈیٹیل میں بتاتے ہیں اس کے بارے میں تو ہم یہاں پر آجاتے ہیں فیس او فرس سمیسٹر اے ایمائی تی سٹوڈنٹ سٹوڈنٹ ہوں ڈگری برگرام کے لئے سیوندھ اور ایٹ سمیسٹر میں ایس سیاس ڈیس ایٹ اور ایٹ اوڈ ایڈ انکیلنکی کا تو ادھر نہیں لکھا لیکن ان کے لئے بھی ہوتا ہوگا تو یہاں پر آجاتے ہیں فیس آف فرس سمیسٹر فرس سمیسٹر مینز سیون سمیسٹر اس میں تیسٹ فیس وان آسائنمنٹ ویوہ ہوتی ہے تیسٹ فیسٹ و آسائنمنٹ ویوہ ڈاکومنٹ ایس آر ایس اس کے بعد فیس سیکنڈ سمیسٹر میں ڈیزائنڈ ڈاکومنٹ ہوتے ہیں فائنل ڈیلیوریبل فائنل کوڈنگ فائنل ریپورٹ فائنل پریزنٹیشن ویوہ فرکوڈنگ تیسٹ فائنل ویوہ ووائس وغیرہ وغیرہ یہاں سے اگر ہم نیچے چلیں تو ہم دیکھ سکتے ہیں اس کو کہ گریڈنگ سکیم کیا ہوتی ہے اسسسمنٹ جو ہوتی ہے آپ کی وہ 75% ہوتی ہے اور اس کے بعد فائنل ویوہ ویوہ جو ہیں آپ کے 25% ہول کرتے ہیں جو کہ ایک بڑا سٹینڈرڈ ہے اور 25% کوئیتنی چھوٹی چیز نہیں ہوتی ویوہ آپ کو صحیح کر کے پریپیر کرنا ہوگا 75% اسسمنٹ کے ہوتے ہیں آپ کرائیٹیریا آپ کو بتا چکا ہوں میں پہلے اسے ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو 1.75 سے آپ کا ڈگری آپ کا سی جی پی از زیادہ ہونا ضروری ہے اس کے بعد آ جاتے ہیں ہم سی اے سکس ون نائن فائنل پریجیکٹ سیلیکشن یہ بھی ہو چکا ہے اس کے بعد پریجیکٹ ٹائٹل سیلیکشن ٹائٹل سیلیکشن کیسے جارنی ہے اس میں آپ کے پاس ایسی کچھ ہو سکتی ہیں ٹائٹل پریجیکٹ ایسے ہو سکتی ہیں ویب بیس اپلیکشن ہو سکتی ہیں دیسکٹاپ بیس اپلیکشن ہو سکتی ہیں انڈرویس بیس اپلیکشن ہو سکتی ہیں سیلیکشن آپ نے خود کرنی ہے آپ کو طریقہ کار بتا دیا گیا ہے اس کے بعد لینگویج انڈ ڈیٹا بیس ریکوئرمنٹ فائر فائنل پریجیکٹ ان دا سی اے سکس ون فیلڈ پریجیکٹس ار اوفن بیس اٹھ اون پی ایچ پی می ایسکی او ایل میکرو سافت نیٹ سی می ایسکی او ایل سرور سیلیکٹ پروگرامنگ لینگویج اف یو چوائس آر وان انہیس بیٹیو تھنگ یو ویل فیل کمفرٹیبل انڈ چوز اپ رجیکٹ ریلیٹیڈ تو دا لینگویج یہ ان میں سے کوئی بھی لینگویج آپ چوز کریں پی ایسی سوان نائن میں تو اس میں آپ جو فیلڈ آپ کو بہتر لگتی ہے پروگرامنگ لینگویج کی اس میں آپ ٹرائے کریں آپ کو کریں تاکہ آپ کوئی پرابلم نہ ہو جس میں آپ فلکسی بک سمجھتے ہیں اسی کو پیپیر کریں پرگیٹ ریلیٹیڈ یہاں پر اسائنمنٹ چی ایس سکس ون نائن کے لیے پانچ اسائنمنٹ فوتی ہیں ٹیس پیز میں پہلے میں اسائنمنٹ فر ٹیس پیز وان فرس فیز میں آپ کی کوڈنگ سکیلز چیک کی جاتی ہیں اس میں آپ اسائنمنٹ آپ کو اوپن کر دی جاتی ہیں لیمیس میں ویٹرل یونیورسٹی کے آپ کو سوال کرنے پڑتی ہیں پروگرامنگ لینگویج سچ ایس پی ایچ پی سی پلس جاوہ وغیرہ سب میٹ کرنے کے بعد اپلیکیشن آپ کے لیے ویوہ والا آپشن اوپن ہو جاتا ہے اور آپ کو سکائپ پر ویوہ مسٹ رسپونڈ کرنا ضروری ہوتا ہے اگر کوئی کہہ لیتا ہے پاس تو اسے آگے موک کر دیا جاتا ہے اگر نہیں کر پاتا تو اسے اگین اپیئر ہونا پڑتا ہے ویوہ کے لیے اسائنمنٹ فٹس فیز ٹو کا پرپس بھی وہی ہے کچھ جیسے مان کے لیے تھا کوڈنگ سکیلز کو انہینس کرنے کے لیے اسی طرح جب آپ لینگویج کے مطلق پروگرامنگ لینگویج کے مطلق پروگرامنگ کمپلیٹ کر چکیں گے تو آپ پہ ادھر اسائنمنٹ کمپلیٹ کر چکیں گے اس کے بعد آپ کے لیے ویوہ شیڈول اپن ہوگا اگر آپ نہیں کر پاتے ویوہ شیڈول پراپر تو آپ کو دوبارہ پیئر ہونا پڑے گا اگر آپ کر لیتے ہیں تو آپ کو اثر ایس پروجیکٹ ڈزائن ڈاکومنٹ اور فائنل فیز کے لیے اپن ہو جائیں گے اگر نئے کر پاتے تو آپ کو نیو پروجیکٹ ڈا فالوین سمسٹر دوبارہ سے کرنا ہوگا سائنمنٹ آف ایس پارے ایس پر آجاتے ہیں تیسرے پر وہ سٹینس کرتی ہے سافٹویر ریکوائرمنٹ سپسیفیکیشنز میں ایس پروجیکٹ اور یہ پہلے ڈاکومنٹ ہوتا ہے پروجیکٹ میں اور اسے کمپلیٹ کرنا ٹائم پر ضروری ہوتا ہے اس میں آجاتا ہے scope of project functional requirement non-functional requirement use case diagram use scenarios adopted methodology work plan ms projects work plan schedule work plan وغیرہ وغیرہ یہاں سے نیچے چلتے ہیں اس کے بعد آجاتا ہے assignment of design documents اس میں design the need be prepared by the student یہ بھی اسی بات prepare کرنا چاہیئے اور student کو due date تک جمع کروانا ہوتا ہے اس کے بعد اسائنمنٹ فیز کنٹین کرتا ہے آٹ آٹ کونٹینٹ ہوتے ہیں اس میں انٹرڈکشن تو دا ڈیزائن ڈاکومنٹ ڈاکومنٹ ڈیزائننگ میں یہ ارڈینٹی ڈیلیشن ڈائیگرام یہ اپنے سیکنیر میں ضرور پڑھا ہوگا تھا تھرڈ کپٹر میں تھا اگر آپ سٹوڈینٹھے سیکنیر میں کمپیٹر سائنس کے تو آپ بہتو بھی اگاہ ہوں گے اس سے اس کے بعد سیکونس جو آپ نے کنٹینٹس پر دیٹا بیس اور کوڈنگ پہنچا ہوتی ہے تین کنٹینٹس پر دیٹا بیس اور کوڈنگ فائنل اپلیگیشن اس کی ہوتی ہے ریپورٹ کرنا ہوتا ہے فائنل پروڈیکٹ میں اور پریزینتےشن آف پریزینتےشن پیش کرنی ہوتی ہے پریجیکٹ فائنل اپلیگیشن کو تیسٹنگ اگر آپ نے سپروائزر ہم سے سکائب کے ذریعے پوچھے کا پروگرامنگ لینگویج کے ویوہ جو لے گا ہمارا اور اگر جو نہیں کر سکا پاس اسے نیکس سمسٹر میں دوبارہ سے یہ کرنا ہوگا اس کے بعد ویوہ وائس اگزام فائنل پروجیکٹ سی ایس سکس وان نائن جب آپ اس پروجیکٹ کے آل فیس کو کمپلیٹ کر چکے گے ویوہ وائس اگزامنیشن آپ کے ویو کمپس میں نیرلی جو آپ نے سیلٹھ کیا ہوگا وہاں پر کنڈیکٹ ہوگا آپ نے وہاں پر پروجیکٹ ویوہ پائنل کے سامنے رکھیں گے آپ جو ان کا پینل ہوگا اس کے بعد آپ کوسٹنز آنسرز کا جواب دیں گے جو آپ سے پوچھے جائیں گے آپ کی اپلیکیشن اور آپ کے پریزنٹیشن سے ریلیٹیڈ اس کے بعد ویوہ وائس اگزامنیشن کے بارے میں پوچھا جائے سکتا ہے اور تب آپ کا سبجیکٹ کے پروجیکٹ کمپلیٹ ہو جائے گا فالنگ شوڈ بھی نوٹ کرنا ضروری ہے کہ وہ سٹوڈنٹ جو اسی پرشن سے زیادہ سوالات پاس کر جائیں گے ویوہ کے وہ پاس ہوں گے ادر وائس جو فیل ہوں گے وہ نیکس سمیسٹر میں ویوہ ان کو دینا پڑے گا اس کے بعد آگے آ جاتے ہیں ایکسیم نیشن ریکوائرمنٹ فار ویوہ وائس اس کے بعد ریکوائرمنٹ کیا ہیں فالنگ میٹیجیز دار ایڈوائیز آپ کے پاس فولی کنفیگرد لیپٹاپ ہو سی پیو ہو یا پی سی ہو لیپٹاپ ہو اس کے بعد سافٹ کاپی فائنل پروڈیکٹ ریپورٹ ہو سافٹ کاپی ہو سافٹ کاپی سے مراد جو کمپیوٹر لیپٹاپ میں کاپی ہوتی ہے ہاں کاپی سے مراد جو آپ ہاتھ میں بکٹے ہیں اس سے کہتے ہیں اس کے بعد یوںวก Raised viu student ڈی دریٹickt اور cن ای سے Wee trabaje سر لائے اور student card wie ungu вд Mini آپ کہتے ہیں کہ نوٹ یہ ہے کہ آپ کے لئے بعد ضروری یہ ہے کہ آپ کی جو ہے وہ Dجازم مزقے بھی وہٹی قول مقدructہ حقیقت میں آپ پر ہیجوری اس کے لئے ڈariosٹی بھی ہوں cs619 اس کے بعد کہتے ہیں کہ آپ ماتھ عائی فکریں Viva Voice Exam Center on Harvard before the scheduled time exam کے لئے 1 گھنٹہ پہلے آج in schedule time سے پہلے اس کے بات آپ کو کہہ رہے ہیں conclusion کیا نکلتا ہے CS 619 final project is different course from regular studies, normal subjects are easy for students to pass if this study handouts and pass efforts in advance every phase in the project is different and each Viva is different if you fail on Viva then your entire semester is so start learning a programming language for your courses before you start آپ کے لئے programming language وہ کہہ نہیں کہ آپ پہلے سے سیکھنا شروع کر دیں کیونکہ اپنے related courses سے آپ ضرور سیکھیں اچھی طرح سیکھیں کیونکہ آپ کا Viva ایک بھی فیل ہو گیا تو آپ کو next semester میں اپیئر ہونا پڑے گا اس کے لئے آپ کا ایک semester ویس ہو جائے گا تو یہ دیکھنے آپ کے لئے بہت زیادہ problems create ہو سکتی ہیں کیونکہ دیکھنے اگر آپ کا ایک Viva خراب چلا گیا ضائع ہو گیا تو آپ کا سورہ semester ضائع ہو جائے گا means 6 months پھر اس کی اتنی تینشن نہیں ہوتی لیکن 6 months کی تینشن ہوتی ہے تو تیاری اچھے سے کریں جن کا سٹارٹ ہو چکا ہے اور جن کا نہیں ہوا وہ پھر پروگرامی لینگیجز پر ضریفت کو مضبوط کریں کی درودہ سے ویڈیوز دیکھیں سب کچھ کریں فیسٹس کریں تاکہ آپ لوگ اچھی محنت کر کے اچھے طریقے سے پاس کر سکیں تب تک کے لئے اللہ حافظ اجازت چاہتے ہیں یہ ایک ٹھیک ویسٹ ہے آپ سے یہ بیگراؤن میں جو پرابلم وائس کا پرابلم آ رہا تھا اس اگنور کی دیئے گا تب تک کے لئے اللہ حافظ چلتے ہیں اٹھے جنرگی نے ساتھ دیا تو ملیں گے ہم نئے ویڈیو میں انشاءاللہ اللہ حافظ ملیں گے